شرمیلہ صاحبہ ناراض ہے یہ ایک سٹیٹ آف مائنڈ ہے یہ سٹیٹ آف مائنڈ ہے پتہ نہیں کیا کیا انگریجیاں بول دی انہوں نے یعنی ہم اگر انہیں یہ یاد دلائیں کہ انسانوں کو قتل نہیں ہونا چاہیے تو اس پہ بھی یہ ناراض ہے اور نام لینے کے لیے مجرموں کے لیے تیار نہیں ہے میں ایک پاکستانی شہری کی حزیز سے کہتا ہوں ڈوب کے ہمیں مر جانا چاہیے حیرون رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بات بھی نہیں یاد کرائی جاتا ہی ہے ایک میں شرمیلہ صاحبہ ایک میں ایک میں لوگ جائیں آپ کی بات سن رہی ہوں میں فرید پلانچہ صاحب کو بھی بھی آپ صبر کریں شرمیلہ صاحبہ آپ صبر کریں ان کو جانا ہے پلانچہ صاحب کو رمضان کا مہینہ ہے رمضان ہمیں تلقین کرتا ہے یہ مہینہ کہ ہم تحمل سے کام لیں اور لوگوں کو قتل کریں انسانوں کو قتل کریں اور اس پہ صبر کریں خدا کا کوئی خوف آپ کو نہیں ہے انسانوں کو قتل کریں اور اس پہ صبر کیا جائے شرم سے ڈو پرنے کی بات ہے اگر آپ کو ووٹ میرے لانا تھا ان کو ووٹ آبر کس کے بعد انسانوں کو کٹل کیا جاتا ہے لانا تھا اس الیکشن پر اور اس جمہوریت پر ہزار دوپر لانتا ہے ہزار دوپر لانتا ہے اس جمہوریت پر جو انسانوں کے خون پر پنمسی ہے چلانا ہمیں بھی آتا ہے اگر آپ میں اتنا دم میں چلانا ہمیں بھی بات کریں اگر آپ سمجھتے ہیں آپ اپنے پریس کپ کے الیکشن میں تو کھڑے ہو جائیں دو ووٹ نہیں ملے گی میں اس طرح کی بہودہ گستگو کا جواب نہیں دوں گا آپ مجھے جانتی نہیں ہیں میں نے جب الیکشن لڑا جیتا ہے آپ کیا بات ان سے کر رہی ہیں آپ ان سے الیکشن لڑے آئیدر اسلام آباد میں میں آپ کو بتاؤں الیکشن ہوتا کیا آئیے اسلام آباد میں لے اگر آپ ان سے آدھے ووٹ لے لیں تو میں پولٹیٹس چھوڑ دوں گا جلے سے پچھوڑ دوں گا آپ کو نے ووٹوں کی بات کرنا ملے نہیں نہیں آپ کے تجزیے میں پڑتی آئی ہوں میرے بھائی آپ کو کیا پڑھنا ہی نہیں آتا آپ کیا پڑھیں گی میرے تجزیے حکومت کو چلا ہے کدھر گئے آپ کے تجزیے تجزیے آزار جمہور کشیو میں شامیلہ صاحبہ ایک بھائی آپ سے ساتھوں کو برا بھائی آپ کو بھائی ساتھ بند کریں آپ ہم پر آمن کی بات کریں رمضان کے میں انہیں میں بیٹھ کرتے ہیں اور میں کس چیز کی بات کر رہا تھا اور میں کس چیز کی بات کر رہا تھا میں آمنی کی بات کر رہا تھا اور وہ آپ کو پڑھی ناتوار کی تجزیے آپ کو فرشتہ سمجھے جائے لوگوں کے سون پہ آپ جندہ ہیں اور آپ چاہتے ہیں آپ کو فرشتہ سمجھے جائے آپ کی عمر کا لحاظ کر رہی ہوں آپ فلکہ میرا لحاظ نہ کریں آپ یسے لوگ ان سے کون لحاظ نہیں تو وہ کو کرتا ہے میرے بھائی میری جو تربیت ہے آپ تحمل سے شمیلہ صاحبہ شمیلہ صاحبہ شمیلہ صاحبہ وہ بات پاسٹل ہونے سے فائدہ نہیں ہو گئی پاسٹل ہونے سے فائدہ نہیں ہے کبھی یہاں آپ نے تو جائیں پوری اگر ٹیوی چینلز میں بیٹھ کر ہم لڑیں گے اگر ہم لڑیں گے جھگڑیں گے اگر ہم یہ کہیں گے مسیدہ میڈیا کا کم ہے جہاں آپ نشان دیں جہاں آپ دکھا رہے ہیں کہ یہ معاملات ہیں وہاں پر آپ لوگوں کی سمر کی تعلیم کریں لیکن ہم نے سوال تو یہ کیا ہے کہ آبان کیا چکا ہے اچھی بات کریں شاید ہماری لوگوں نے اچھی بات کریں جب لوگوں کی لاشیں گریوں تو اچھی اچھی بات نہیں کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو ایسا